بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فری اردو ٹیوب میں خوش آمدین اہل دانش کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھلے ہی ہیر جوارات کے ڈھیری کیوں نہ لگا دے لیکن اگر اس کی اولاد میں اس کو سنبھالنے اور ان کی حفاظت کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو یہ خزانے مٹی کے ڈھیر سے بھی زیادہ بے مول ثابت ہوتے ہیں یہی بات صادق آتی ہے سلطان محمود غزنوی اور ان کی اولاد پر سلطان محمود غزنوی جو عالم اسلام کے ایک طاقتور ترین حکمران کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کے دور حکومت میں کوئی ایسی عسکری قوت نہیں تھی جو غزی کے اس سلطان کا مقابلہ کر سکے سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان، خوراسان اور ایران کے مختلف علاقوں پر حملے کر کے اپنی دولت اور وسائل میں بے پناہ اضافہ کیا مورخین کے مطابق صرف سومنات کے حملے کے نتیجے میں سلطان محمود غزنوی کو اس قدر مال غنیمت حاصل ہوا تھا کہ یہ تمام خزانے پانچ سو اوٹوں پر لات کر غازی لائے گئے تھے اس کے علاوہ غلاموں اور کنیزوں کی بڑی تعداد تھی جو میلوں کتاروں میں چلتی تھی اب وقت کی ستم زریفی دیکھیں دوستو کہ اسی دولتمند اور طاقتور سلطان کی چہیتی اور نازوں میں پلی شہزادی اپنی آخری ایام میں کوڑی کوڑی کو ترستی رہی کسی شہزادی کو نابینا کر کے کال کوٹری میں سڑایا گیا تو کسی کو برہانہ کر کے سڑکوں پر گھمایا گیا اور یہ تمام مظالم ڈھانے والے کوئی بیرونی حملہ آور یا کسی دوسری مملکت کے بادشاہ نہ تھے بلکہ غزنوی خاندان کو تباہ اور برباد کرنے میں ان کے اپنے لوگوں کا ہی ہاتھ تھا سلطان محمود کے بیٹوں کی تعداد کی حوالے سے مورخین میں اختلاف پائے جاتا ہے کوئی ان کی تعداد تین بیان کرتا ہے اور کوئی پانچ سلطان محمود غزنوی نے اپنے بیٹے محمد غزنوی کو اپنے سلطانت کا ولی اہد نامزد کیا تھا جس کی وجہ اس کی تابداری اور فرما برداری تھی محمد غزنوی کا ایک جڑوا بھائی مسعود بھی تھا جو انتہائی بہادر اور دلیر تھا اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ یہ اپنے تیر سے لوہے میں سراغ کر دیتا تھا مسعود غزنوی حد سے زیادہ حق گو یعنی حق کی بات کرنے والا اور بے باگ تھا اور یہ اپنے باپ کے سامنے بھی درست کلامی کرنے سے گریز نہیں کرتا تھا اس لئے سلطان محمود اسے سخت ناپسند کرتا تھا سلطان کے برعکس اس کی فوج اور عمرہ مسعود کو غزی کا اگلا حکمران دیکھنا چاہتی تھی یہی وجہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کی موت کے بعد ان کے دونوں بیٹوں کے درمیان جنگ کی نوبت آگئی لیکن اس سے قبل یہ جنگ شروع ہوتی سلطان محمود کے امیروں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اسے پکڑ کر اسے اپنے بھائی مسعود غزنوی کے حوالے کر دیا مسعود نے اپنے بھائی محمود کی آنکھیں پھوڑ کر خالہ جنہ کے قلعے میں قید کر دیا غزی کے تخت پر قابض ہونے کے بعد مسعود غزنوی نے سلطنت میں اضافے اور اپنے زیر نگرانی علاقوں میں قانون و انصاف کی بحالی کے لیے فوج کی مہمات کا سلسلہ شروع کیا ان مہمات کے نتیجے میں مسعود غزنوی ترکمانیوں سے علج بیٹھا ان ترکمانیوں نے غزنوی افواج کو بے پناہ نقصان پہنچایا یہاں تک کہ ایک فوجی مارکے کے دوران سلطان محمود کی فوج کے تمام آل اہدے دار ترکمانیوں سے جاملے اور سلطان مسعود کو تن تنہا میدان جنگ سے فرار ہونا پڑا غزنی پہنچ کر سلطان مسعود نے نئے سپاہیوں کی بھرتی کے لیے ہندوستان جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کی مدد سے ترکمانیوں اور اپنے غدار فوج کے سرداروں کو نشان عبرت بنایا جا سکے اس مقصد کے لیے سلطان مسعود نے اپنے باپ محمود غزنوی کی تمام جمع شدہ دولت کو تین ہزار اوٹوں پر لات کر ہندوستان کا سفر شروع کیا جب سلطان یہ ساری دولت لے کر راولپنڈی اور اٹک کے درمیانی راستے سے گزر رہا تھا تب اس کے قابل اعتماد غلاموں نے اسے دھوکہ دیا اور ہزاروں اوٹوں پر لدہ بے شمار قیمتی خزانہ لوٹ لیا ان غلاموں نے صرف لوٹ مار پر ہی اتفاہ نہیں کیا بلکہ سلطان مسعود غزنوی کو معذول کر کے اس کے نابینہ بھائی محمد غزنوی کو یہاں لائیا گیا اور اسے غزی کا نیا سلطان مقرر کر دیا گیا محمد غزنوی نے اپنے بھائی مسعود غزنوی کو کہا کہ تم نے میری آنکھیں چھین لی تھی لیکن میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا تم اپنی قید کی جگہ خود منتخب کرو جہاں تمہیں اپنی باقی کی زندگی گزارنی ہے مسعود غزنوی نے اپنی نظر بند کے لیے دریائے سندھ کے کنارے پر موجود قلعہ غیری کا انتخاب کیا سلطان محمود غزنوی جو ایک دن پہلے تک تین ہزار اوٹوں پر لدہ خزانے کا مالک تھا آج اس کے پاس زادہ را کے لیے ایک پوٹی کوڑی تک نہ تھی مسعود غزنوی اپنے آخری ایام میں اپنے ساتھیوں سے چھوٹے مٹے کرزے لے کر اپنی زندگی کے دن گزارتا رہا یہاں تک کہ ایک دن نابینہ سلطان محمد غزنوی کا بیٹا احمد غزنوی اپنے چند فتنہ پرور ساتھیوں کے ہمراہ قلعہ غیری میں داخل ہوا اس نے اپنے چاچا مسعود غزنوی کو برہنہ کر کے سڑکوں پر گھسیٹا اور انہیں زردو کوپ کیا اور آخر میں انہیں ایک کوئے میں پھیک کر کوئے کو مٹی سے بھر دیا احمد غزنوی نے اپنے ساتھیوں کی ہمراہ اپنے ہی چاچا کے گھر کی خواتین اور ان کی بیگمات کی جنسی تظلیل کی اور انہیں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جب سلطان مسعود غزنوی کے بڑے بیٹے امیر مودود غزنوی کو اپنے باپ کے بہمانہ قتل اور پرتشدد واقعات کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے باپ کے قاتلوں سے انتقام لینے کی قسم کھائی اور غازی کے ایک بڑے لشکر کو لے کر محمد غزنوی پر حملے کے لیے روانہ ہوا جلالہ باد کے قریب آ کر دونوں لشکر ایک دوسرے کے مددے مقابل آئے اور امیر مودود غزنوی کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی اپنے تایا محمد غزنوی پر غالب آنے کے بعد اس نے محمد غزنوی کے تمام خاندان کا قتل عام کروا دیا اور غزنوی سلطنت کا حکمران بن بیٹھا مودود غزنوی بھی چند سال حکومت کرنے کے بعد ایک جان لیوہ بیماری میں مبتلا ہو کر اس جہا فانی سے نقصت ہوا اس کے بعد طویل عرصے تک کوئی بھی غزنوی حکمران ایک طویل عرصے حکومت گزارنے اور اپنی سلطنت کو وسط اور پائیداری دینے میں مکمل طور پر ناکام رہا جہاں تک کہ غزنوی سلطنت کے اٹھاروے اور آخری حکمران خسرو ملک غزنوی نے بینا کسی سے جنگ لڑے اپنی بچی کچھی سلطنت شہاب الدین غوری کے حوالے کر دی یوں دنیا کی اس طاقتور ترین ریاست کا اختتام انتہائی افسوسناک اور عبرت انگیز ہوا دوستو غزنوی سلطنت کی تباہی میں کسی بیرونی حملہ آور کا ہاتھ نہ تھا بلکہ یہ لوگ آپس میں ہی لڑ مر کے اور ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے جنون میں مبتلا ہو کر زوال پذیر ہوئے دوستو امید کرتا ہوں اس واقعے نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا اگر ایسا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پیرہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ